بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام افغانستان میں تیزی سے بدلتی صورتحال انٹرا افغان مذاکرات کھٹائی میں پڑ گئے امریکہ اور افغان کٹ پتلی حکومت نے چھ سو طالبان کمانڈرز رہا کرنے سے انکار کر دیا افغان طالبان کی امریکہ اور اشرف غنی حکومت کو وارننگ امریکہ وعدے کی پاسداری کرے ورنہ امریکن فوج پر پیدائی حملے کیا جائیں گے افغان فوجی کیمپ پر طالبان کا بڑا حملہ بڑی تداد میں ہلاکتوں کا خدشہ مودی اور غنی حکومت خطے میں امریکی کردار کی حامی دوسری جانب کشمیر میں اسرائیل کا گھنانا کھیل شروع بھارت اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹس کشمیر میں ڈپلائے کرنے لگا مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ مسلسل جاری ناظرین اکرام اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیلات کی طرف ونٹرا افغان مذاکرات ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ گئے ہیں قابل حکومت نے افغان طالبان کے چھ سو کمانڈروں کی رہائی سے انکار کر دیا ہے جبکہ افغان طالبان نے امریکی حکام پر واضح کر دیا ہے کہ اگر ان چھ سو قیدیوں کو رہا نہ کیا گیا تو کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اطلاعات کے مطابق غنی حکومت کی جانب سے اب تک تقریباً چار ہزار چار سو افغان طالبان قیدیوں کو رہا کیا جا چکا ہے جبکہ بدلے میں افغان طالبان ایک ہزار سرکاری اہلکاروں کو رہا کر چکے ہیں اور اس وقت طالبان کے پاس کوئی فوجی یا پولیس اہلکار موجود نہیں جبکہ افغان فوج کے ان اہلکاروں کو جنہوں نے طالبان کے ساتھ رہنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا انہیں بھی اپنے گھروں کو روانہ کیا جا چکا ہے ناظرین اکرام واضح رہے کہ قطر معاہدے میں امریکہ نے زمانہ دی تھی کہ افغان طالبان کے تمام قیدیوں کو رہا کرائے گی جبکہ طالبان نے انٹرا افغان مذاکرات اپنے قیدیوں کی رہائی سے مشروط کر دیئے تھے ابتدا میں غنی حکومت نے طالبان قیدیوں کی رہائی سے انکار کر دیا تھا تاہم امریکی دباؤ پر وقتاً فوقتاً طالبان قیدی رہا کیے جاتے رہے اور طالبان بھی سرکاری اہلکاروں کو چھوڑتے رہے تاہم اب ایک بار پھر قابل حکومت نے چھ سو طالبان کمانڈروں کی رہائی سے انکار کر دیا ہے افغان وزارت داخلہ کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ جن چھ سو قیدیوں کو رہا نہیں کیا جا رہا ان کے خلاف مختلف جرائم کے تحت مختلف عدالتوں میں مقدمات ہیں اگر انہیں رہا کیا جاتا ہے تو دیگر قیدی بھی رہائی کا مطالبہ کریں گے دوسری جانب افغان طالبان کے قطر دفتر کے ترجمان افغان سحیل شاہین نے اپنے ایک جاری مختصر بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اپنے وعدے کی پاسداری کرے اور تمام طالبان قیدیوں کی رہائی میں مدد کرے افغان طالبان قیدیوں کی عدم رہائی پر کسی قسم کے مذاکرات کی امید نہ رکھی جائے بین الافغان مذاکرات سبوتاج کرنا باز ممالک اور غنی حکومت کی خواہش ہے طالبان گزشتہ چھ مہینوں سے سبر کے ساتھ معاہدے پر کار بند ہیں لیکن افغان حکومت ان کے قیدیوں کو رہا نہیں کر رہی اور مختلف بہانے تراشے جا رہے ہیں دوسری جانب قابل میں طالبان کی تیکنیکی کمیٹی نے کہا ہے کہ چھے سو قیدیوں کی رہائی میں عدالتی نظام یا دیگر قوانین رکاوٹ نہیں لیکن افغان حکومت ان قیدیوں کو رہا کرنے پر تیار نہیں اس کا مقصد مذاکرات کو سبوتاج کرنا ہے غنی حکومت امریکی الیکشن تک ان قیدیوں کی رہائی نہیں چاہتی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے افغان طالبان پر کمیشن کے ایک اعلی عددار نے بتایا ہے کہ قابل حکومت اگر چند کمانڈروں کو زمانت کے طور پر رکھنا چاہتی ہے تو چھے سے دس کمانڈروں کو رکھا جا سکتا ہے تاہم انہیں جیل میں نہیں بلکہ کسی سیف ہاؤس یا حکومت کی کسٹڈی میں کسی اچھی جگہ پر رکھا جائے طالبان اس کے لئے رضا مند ہیں افغان طالبان کمیشن برائے قیدیوں کی رہائی نے ایک بیان بھی جاری کیا جس میں افغان حکومت کی جانب سے چھے سو قیدیوں کی ادم رہائی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے قیدیوں کی ادم رہائی کو مذاکرات خراب کرنے اور جنگ شروع کرنے کا حربہ قرار دیا گیا ہے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان اور امریکہ نے دوہا معاہدے میں اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ افغان طالبان اور افغان حکومت کے قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا اور معاہدے پر دس خط کے دس دن بعد دس مارچ کو بین الافغان مذاکرات شروع ہوں گے لیکن افسوس کے معاہدے کے چار ماہ بعد بھی نہ صرف بین الافغان مذاکرات شروع نہیں ہوئے بلکہ مزید تاخیر بھی کی جا رہی ہے افغان حکومت قیدیوں کے تبادلے میں ہمیشہ رکاوٹیں کھڑی کرتی رہی ہے اب بھی قیدیوں کی رہائی کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اس کے نتیجے میں بین الافغان مذاکرات تاتل کا شکار رہیں افغان طالبان کا قیام بدونوانی جنگ اور جبر کے خاتمے اور ایک منصفانہ نظام کے قیام کے لیے امن میں لائے گیا تھا طالبان اپنے اعلیٰ اہداف کی تکمیل کے لیے پرعظم ہیں اور تمام ممکنہ ذرائع سے ان اہداف کی تکمیل کے لیے کوشان رہیں گے جو بھی جنگ کو دوام دینا اور وطن عزیز پر ناجائز قبضہ برقرار رکھنا چاہتا ہے وہ جنگ سے متاثرہ قوم کی گریفت سے بری نہیں ہو سکتا اسے عوام کے سامنے جنگ کے تسلسل، حملہ آوروں کی خدمت، بدونوانی اور جبر کا حساب دینا ہوگا افغان طالبان نے دوہا معایدے کی تمام شرائط کو پورا کیا ہے لہٰذا امریکہ کو افغان طالبان کے ساتھ اپنے وعدوں پر قائم رہنا چاہیے اور کسی اور کو معایدے کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے امریکہ قیدیوں کی رہائے سے متعلق افغان حکومت کی ادم دلچسپی سے خود کو بریوز ذمہ قرار نہیں دے سکتا کیونکہ اسی حکومت کو امریکہ نے تشکیل دیا ہے اس کی پرورش کی اور تربیت دی ہے اب وہ امریکہ کی فوجی، سیاسی اور معاشی امداد پر قائم ہے اشرف غنی اور ان کے عدگی جمع ٹیکنو کریٹس اور جنگ پسند حکام امن کو اپنے اقتدار اور ذاتی مفاد کے لیے نقصان دے سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ان عوضوں پر اہلیت اور حب الوطنی کی بنیاد پر فائز نہیں ہوئے بلکہ حملہ آوروں کی خدمت کے بدلے وہ ان عوضوں پر تائنات ہیں امریکہ نے انیس برس سے افغان عوام پر اپنے خدمتگاروں کو مسلط کر رکھا ہے اب اس کھیل کو ختم کرنا ہوگا افغان طالبان کے ساتھ تیہ پانے والے معاہدے کے مطابق جلد از جلد قیدیوں کی متعین تعداد کو رہا کیا جانا چاہیے تاکہ بین الافغان مذاکرات کا آغاز ہو اور افغان عوام اپنی مرضی سے اسلامی حکومت تشکیل دے سکیں دوسری جانب افغانستان کے مشرقی صوبہ واردک میں افغان قومی فوج کا فوجی کیمپ بڑے کار بم دھماکے سے لرز اٹھا جس کے باعث تباہی ہوئی ہے صوبائی حکومت کے ترجمان محب اللہ شریف زائی نے شاہ نواہ کو بتایا ہے کہ یہ کیمپ اے این اے کے شعبہ رسد کا کام کرتا تھا ذرائقہ کہنا ہے کہ حلاقتوں کا خدشہ ہے مقامی ذرائقہ کہنا ہے کہ بارودی مواد والا ٹرک اسکریت پسند چلا رہا تھا سیکیورٹی اہل کاروں نے فائرنگ کر دی جس پر اس نے کامپلیکس پہنچنے سے پہلے ہی دھماکہ کر دیا کسی بھی گروہ نے تحال حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی پاک افغان سرد پر واقعے افغان صبح پکتیا میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک گھر کے اندر گھس کر فائرنگ کر کے جوان سال خاتون اور تین پولیس اہل کاروں سمیت ایک ہی خاندان کے چھے افراد کو حلاق کر دیا جبکہ ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی حکومتی ذرائع نے تعلیمان پر واقعہ کی ذمہ داری ڈال دی ہے جبکہ تعلیمان نے تحال واقعہ پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ناظرین اکرام بھارت اور اسرائیل کے درمیان ایک قدر مشترک ہے اور وہ ہے مسلم دشمنی دونوں ہی اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے فاشسٹ پولیسیوں پر عمل پیرا ہیں جبکہ بھارت میں رسس کے پرچارک نرندر موڈی کے برسر اقتدار آنے سے ان کی دوستی بھی عروج پر پہنچ رہی ہے مسلمانوں کے قاتل آزم نرندر موڈی نے گجرات کی وزارت اعلیٰ کے دوران ہی تل عبیب کا دورہ کیا تھا اسرائیل نے اگر پورے فلسطین کو جیل بنا رکھا ہے تو ادھر موڈی نے بھی مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ گیارہ ماہ سے کرفیوں نافذ کر رکھا ہے سات لاکھ افواج جب کشمیریوں کا جذبہ حریت دبانے میں کم پڑ گئیں تو مزید فوجی دستے بھی تائنات کر کے مظلوم وادی کے چپے چپے پر فوجی پہرہ بٹھا دیا گیا ہے کشمیریوں کے انسانی حقوق سلب کرتے ہوئے ان پر متعدد قدغنیں لگا رکھی ہیں جس طرح فلسطین کی سرزمین سے مسلمانوں کے علیہ دا تشخص کے خاتمے کے لیے یہودی بستیاں آباد کی جا رہی ہیں اور سینچری ڈیل جسے ڈیل آف ڈیتھ کہا جائے تو درست ہوگا اس کے تحت غرب اردن اور غزہ سمیت مزید فلسطینی علاقے ہڑپ کرنے کے مضموم منصوبے بنائے جا رہے ہیں بلکل اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے خصوصی درجے کے زامن آرٹیکل 35A اور 370 کو ختم کر کے اسے بھی ہڑپ کر لیا گیا اور اب یہاں کی مسلم آبادی کا اکثریتی تناسب تبدیل کرنے کے لیے غیر کشمیریوں ہندووں کو بسانے کے لیے دھڑا دھڑ ریجسٹریشن کی جا رہی ہے ناظرین اکرام اپنے ہندو طبعہ کے خواب کو عملی جامعہ پہنانے اور کشمیریوں کو حراسہ کرنے کے لیے گھروں میں گھس کر مارنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ان مضموم سرگرمیوں میں بھارت کو اسرائیلی اشیر باد حاصل ہے نہتے بے گناہ کشمیریوں پر بے دریغ اسرائیلی ساختہ محلق اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے جس کی بدترین مثال پیلٹ گن ہے جس کے سبب سینکڑوں نوجوانوں کی بنائی زائے ہو چکی ہے کیمیائی ہتھیار بھی اسرائیل سے درامت کیے گئے ہیں بلکہ بھارتی فوجیوں کو کشمیریوں کی فلسطینیوں کی طرز پر نسل کشی کے لیے اسرائیل ٹریننگ پر بھیجا جاتا ہے اسرائیلی کمانڈوز کی ایک بڑی تداد سیاہوں کے روپ میں سری نگر میں موجود ہے ظاہر ہے کربیو کے دوران سیاحت پر تو بابندی آئد ہے ایسے میں غیر ملکی باشیندوں کی موجودگی کسی بڑے خطرے کا اندیا دے رہی ہے اسرائیلی ٹیکنالوجی کی مدد سے کشمیر میں فلسطین کا تجربہ دھرایا جا رہا ہے ناظرین اکرام حقیقت یہ ہے کہ مسلم امہ اس وقت انتشار کا شکار ہے اس میں کوئی دعا را نہیں کہ دنیا میں صرف مسلمان ہی زیرے آتاب ہیں اس سے بڑھ کر علمیہ کیا ہوگا کہ مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم او آئی سی عزو موتل بن کر رہ گئی ہے ڈیڑھ عرب سے زائد مسلمان تیل کی دولت اور مادنی زخائر سے مالا مال ہیں مگر اسلامی ریاستیں انتشار بہمی رنجشوں اور رکابتوں کا شکار نظر آتی ہیں خدا را سمجھو ورنہ تمہاری داستان تک نہیں ہوگی ان داستانوں میں